جے اور کے بھائی جتنے بھی حادیث آئیے نا کہ آپ شام چلے جانا اور اس طرح یہ کر لینا جتنے بھی حادیث ہیں نا ان کو سمجھنا بہت ضروری ہے اللہ تعالیٰ نے ہر ایک چیز کے ایک دائرہ بنایا ہے اپنا دائرہ نہیں چھوڑنا چاہئے حدیث کہتی ہے جو برائی دیکھے ہاتھ سے روکے فَإِلَّمْ يَسْتَطَعُ فَبِلِسَانِ ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں دے وہ زبان سے روکے فَإِلَّمْ يَسْتَطَعُ فَبِقَلْبِ جو ہاتھ سے روک نہیں سکتا زبان سے روکنے کی طاقت نہیں رکتا وہ دل سے برا جانے ہاتھ سے کون روکے گا جس کے پاس قانون ہے یہ حکومت کی ذمہ داری زبان سے کون روکے گا یہ علماء کی ذمہ داری ہے کہ وہ صحیح راستہ دکھا گی دل سے برا کون جانے کا جو ان پڑھا ہے جن کو کچھ پتا نہیں ہے وہ برائی سے نفرت کا اظہار کرے اگر جس کو دین کا پتا نہیں وہ فتوے لگانا شروع کر دے یہ کام کس کا تھا علماء کا فساد ہو جائے گا علماء جن کا کام علمی بات کرنا وہ قانون کو ہاتھ میں لے لیں تو کیا بن جائے گا فساد جس نے قانون نافذ کرنا برائیوں کو ختم کرنا حکومت نے وہ حدود نافذ نہ کریں بلکہ لوگوں کو سمجھانے بیٹھ جائیں اور کہیں کہ ہم بھی دل سے برا جانتے ہیں کبھی معاشرہ ٹھیک نہیں ہو سکتا ہے تو ہر ایک ایک دائرہ ہے اپنے دائرے میں رہ کے کام کرنا چاہے ہو سکتا ہے کوئی سوچے دل سے برا جاننے سے کیا فائدہ ہوگا میں بتاتا ہوں کیا فائدہ ہوگا حدیث کہتی ہے اذا عملت الخطیئة فی العارف کہیں بھی دنیا میں برائی ہو رہی ہو فکریہا کہ من انکرہا کراچی میں ایک ظلم ہوا ہے ہم کہتے ہیں نا انہا للہ انہا راج بہت ظلم ہوا ہے عجر اتنے ملے گا جتنا ظلم قدور کرنے والوں کو ملے گا اگر پشاور میں کوئی گناہ ہوا ہے ظلم ہوا ہے کوئی کہیں نا ٹھیک ہوا ہے تو گناہ اتنا ہی ہوگا جتنا گناہ کرنے والوں کو